اسلام علیکم مائی نیم ہے ربی حمزہ اور آج ہم سارے نبیل کے ساتھ موجود ہیں اور آج فارمرز کے کچھ کوسٹن مارے پاس آنسرز کے لئے آئے ہوئے ہیں تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ان کے جوابات ہمیں دے دیں یہ کراچی سے آصف صاحب ہیں ان کی یہاں پہ میں ایک ریکارڈنگ چلانا چاہوں گا اسلام علیکم نبیل بھئی کیا علیہ خیالیت سے ہیں نبیل بھئی میں کراچی سے بات کر رہا ہوں آصف تو میرا آپ سے یہ سوال تھا جو یہ لیمن براؤن مرگی ہے یہ تو انڈے کے لئے ہم نے رکھی رہی ہے ہم لوگ اصل میں کام کرتے ہیں لیئر کا بائٹ لیئر کا نوہ جنہیں میرے پاس تو ایک اس کا میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر اس کی بریڈ جیسے انڈے کے لئے ہم نے رکھ لیا اگر کچھ مرگیاں ہم رکھتے ہیں چوزہ نکالتے ہیں اس کا تو اس کی اگر گوشت کے لئے اس کو پالتے ہیں سمبریلر کی فیڈ پہ تو اس کی کیا کار کردگی ہوگی یہ مضلہ وزن اچھا کرے گی آڈ نو اپتے میں دس اپتے میں تو یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ اس کو اگر بریلر کی طرح پالا جائے تو وزن کیا کرے گی یا کوئی کالٹی اچھی ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ بتائیں ذرا دوسری بات یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ اس کو ہم اس میں کیج کر رہے ہیں یا فلور پہ رکھیں اور کیج پہ کیا اس کی پروڈکشن ہوگی اور فلور پہ کیا ہوگی مہربانی شکریہ جی ایسا بڑا اچھا سوال ہے آپ کا یہ دیفنیٹلی بہت سے اور فارمرز نے بھی ہم سے پوچھا کہ اگر گوشت کے لیے اس کو لمن برون کو رکھا جائے تو ایک چیز میں ایڈ کرتا جاؤں گوشت کے لیے بلکل بھی آپ کو فائدہ نہیں دے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ برڈ ایف سی آر فر میٹ پروڈکشن نہیں ہے اس کی فیڈ کنورجن ریشو میٹ کے لیے نہیں ایگ کے لیے ہیں میٹ کے لیے جو برڈ ہے وہ بریلر جس کو فاسٹ گروئنگ برڈ کہتے ہیں وہی ہے تو اگر آپ موٹا سا ایک کمپیریزن کریں تو یہ تقریباً نو سو ساڑھے نو سو روپے میں برڈ آپ کا پندرہ سو گرام وزن کرے گا تو اس کو اگر میں کہوں ڈیر کلو ہے تو ساڑھے نو سو ڈیوائیڈڈ بائی ون پوائنٹ فائیو تو یہ پر کیجی چھ سو تیتیس روپے میں آپ کو پڑے گا اور اس کے اگر آپ بات کریں بریلر کی تو بریلر مطلب ساڑھے تین کلو فیڈ کھاتا ہے بائیس سو گرام تک ہوتے تو ساڑھے تین سو ڈیوائیڈ بائی ٹو پوائنٹ ٹو کریں تو وہ آپ کو ایک سو ساٹھ روپے کیجی کے حساب سے پڑے گا تو یہ ایک بڑا سگنیفیکنٹ ڈیفرنس ہے نا اور مارکٹ میں جب آپ اس کو نو ساڑھے نو سو روپے لگا کے تو اس کو جب سیل آؤٹ کر رہے ہوں گے تو یہ بہت بھی اچھا بکے تو سات سو روپے کا ساڑھے چھس سو روپے کا برڈ بکے گا مدر ڈائی تین سو روپے آپ نقصان ہی کر رہے ہوں گے تو جس اس ناٹ رکمینڈر اور یہ برڈ بھی میٹ کے لیے نہیں ہے تو آپ اس کو نہیں چلا سکتے اور دوسرا آپ نے جو سوال پوچھا تھا وہ کیج اور فلور کے سلسلے میں تھا لومن برون ایگلینگ برڈ ہے اور یہ تینوں آپ اس کو کیج میں رکھیں گے تو یہ بہت اچھی پروڈکشن نائنٹی سکس پرسنٹ تک جائے گی اگر آپ اس کو فلور رکھیں گے یہ نائنٹی ٹو نائنٹی تری پرسنٹ تک جائے گی اور فری رینج میں رکھیں گے تو یہ ایٹی پرسنٹ تک آپ کو پروڈکشن دے گی تو دس اس دی اونلی برڈ صرف لومن نہیں نہیں اس کے ساتھ ہائی لائن جو امریکن بریڈ ہے یہ دونوں برون برڈ ایسے ہیں کہ یہ تینوں طرح کی فارمنگ میں رکھے جا سکتے ہیں کیج میں بھی فلور پہ بھی اور فری رینج میں بھی جبکہ جو وائٹ لیئر آپ چلا رہے ہیں وہ یا کیج میں رہ سکتی یا فلور میں آپ فری رینج میں اس کو نہیں نکال سکتے کیونکہ اس کی کہلیں کہ ویڈر ریزیسٹیو نیچر نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو میں امید کرتا ہوں حاصل صاحب آپ کے سوال کا جواب مل گیا تو باقی لوگ بھی جو دیکھ رہے ہیں اگر آپ کا بھی کوئی concern ہے تو نیچے دیئے گئے نمبر 03009641990 پہ آپ ہمیں اپنے questions بیٹھ سکتے ہیں ہماری ٹیم انشاءاللہ effort کر کے اس کو ایک satisfactory level تک آپ تک پہنچائے گی آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اور at the end request میں کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جتنے فارمرز اپنے اور پاکستان کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے لیے ضرور دعا کیجئے گا بہت شکریہ